اگر میں یہ question کروں کہ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ان کا حصہ بہت ہے اچھا کسی کو بھی نہیں لگتا نہیں لگتا ہے جو لوگ کسی کے ساتھ آئے ہیں وہ تو سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو اکیلے آئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا تو یہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان سے پوچھئے یہ سوال کہ تمہارے خیال میں تم میرے temperament کو کیسے ریٹ کرتے ہو ون سے فائف کے سکیل پہ تمہارے خیال میں میرا temperament کہاں اسٹینڈ کرتا ہے یہ سوال your spouse is the best person to rate yourself اب وہ اگر وہ بہت اچھا جواب دے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر رہا ہے اللہ پھر بہت زیادہ problem ہے آپ کے temperament کے کیونکہ وہ مطلب زیادہ سی بات ہے گھبرا رہا ہے کہ consequences کیا ہوں گے اگر میں نے صحیح بتایا تو temperament پہ کام کرنے کی ضرورت ہے temperament کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے temperament اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے یہ expect کرتے ہیں کہ yes I can change myself ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کا جو temperament ایشو ہے اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کا temperament کا پرابلم ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کی self esteem آپ کو allow نہیں کر رہی کہ آپ اپنے temperament کو کنٹرول کرنے کی ایک serious اور determined effort کریں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں کہاں اور میرا temperament کہاں میں تھوڑی اپنے مطلب I can't control I can't work on my temper بہت سے لوگوں کا یہ belief ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم تو with very positive اور high self esteem and positive self image or with positive mindset one should approach this issue یہ والی یہ والا احساس کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اور اللہ میری مدد کرے گا اور میں اپنے غصے پہ قابو پاؤں گا مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو پانے میں میری مدد کرے گا مجھے اپنے غصے کو ٹھیک کرنا ہے مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے یہ positivity ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے جب اپنے بارے میں positive expectation ہے ہی نہیں تو اپنے temperament کو improve کرنا بہت مشکل ہے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس میں تو ایسا ہی ہوں نا تم لوگ مجھے اس طرح accept کیوں نہیں کر لیتے جیسا میں ہوں and all of مطلب bear with me یہ جو attitude ہے نا life کا bear with it this is how I am یہ attitude ٹھیک نہیں ہمیں اپنے temperament کو بہت seriously لینے کی ضرورت ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کی بہت ساری practical suggestions ہیں میری بہت ساری talks ہیں کہ ہم اپنے نفس پہ کیسے کام کر سکتے ہیں اپنی emotional needs کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے مزاج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی بہت practical suggestions ہیں اگر آپ اس پہ question کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کی specific آپ کو share کر لوں گا کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اپنے temperament کو assess کرنے کے لیے بہت سارے self assessment ہیں جو آسانی سے آپ google کریں آپ کو مل جاتی ہیں چیزیں تو اپنے temperament کو جو آپ کو suit کرتا ہے کوئی اچھا سا self assessment download کیجئے اور اس کو periodically اپنے آپ کو assess کیجئے ہر مہینے ایک دفعہ وہ self assessment کیجئے کہ پچھلے مہینے اپنا temperament کو میں نے چیک کیا میں ادھر stand کرتا تھا اور اگلے مہینے میں نے چیک کیا اور میں ادھر stand کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیہ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے نفس پہ قابو نہیں پاسکتے اگر آپ کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا اگر آپ کو اپنے غصے پہ قابو نہیں رہتا اگر آپ آسانی سے اداس ہو جاتی ہیں یا ہو جاتے ہیں اگر آپ آسانی سے برا مان جاتے ہیں اگر آپ آسانی سے ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ بہت sensitive ہیں کچھ لوگوں نے اس کو اپنے تعرف کا پارڈ بنا دیا ہے کہ میں بہت sensitive ہوں ہم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی جس نے اپنی weakness کو اپنے introduction کا پارڈ بنا لیا ہے اس نے اپنے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر لیا بہت سے لوگ اپنے آپ کو introduce ہی ایسے کرتے ہیں سر میرا نام یہ ہے میں یہ کرتی ہوں میرے انٹرسٹ ہیں اور میں بہت sensitive ہوں آپ رکاوٹ بن گیا آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے temper کو improve کروں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے temper منٹ کو بہتر کر لوں گا یہ کہنا کہ جناب میں تو ایسا ہوں میں غصے کا بہت تیز ہوں میرے ساتھ ایک problem ہے میں غصے کا بہت تیز ہوں میرے ساتھ ایک problem ہے میں بہت جلدی ہو جاتا ہے میں بہت sensitive ہوں people who say people who keep on saying میں غصے کسی کاغذ کے اوپر کر سکتے ہیں اس کا نام ہے self analysis اس سے زیادہ اہم کام کسی کاغذ پر آپ نہیں کر سکتے ہیں and after having learned how to write very few people in this world have done this work very very few people get this chance or realize this need to analyze their own self to identify their weak areas to the areas of improvement to look inside سب سے زیادہ قیمتی کام جو آپ کاغذ پر پینسل سے کر سکتے ہیں وہ self analysis ہے آپ بیٹھئی اپنے ساتھ آپ ٹائم لگائیے آپ اس کے لئے چاہے آپ دو دن چھٹی لینی پڑے آپ چھٹی لیں آپ کہیں ویکیشن پہ جائیں اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اس دفعہ ویکیشن پہ دریا اور پہاڑ اور مال دیکھنے نہیں گیا ہوں اپنے نفس کو تلاش کرنے کے لئے گیا ہوں اپنے آپ کو پانے اور دھوننے کے لئے گیا ہوں میں دیکھنے کے لئے ہوں کہ میں ایسا کیسے بنا جیسے بنا میں کیوں ہوں جیسا ہوں میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں اس سپریٹ کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ کچھ وقت لگانے کی ضرورت ہے اور جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا تیمپرمنٹ بہتر ہوگا اور اس کے لئے آپ کو یقین ہونا چاہیے جس انسان کو اپنی سکلز تو کچھ اپنی کوشش کیجئے کچھ اس سے مانگئے کہ وہ ٹھیک کرے لگن اپنے ٹیمپرمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے مزاج کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی ایموشنل اور سائیکلوجیکل اور منٹل کپیسٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے لئے خوش ہونا مشکل ہو گیا اگر آپ کے لئے خوش نظر آنا پارٹی سمائل کہتا ہوں when you meet someone else outside your home how you appear you appear smiling but when you are at home with your family members how do you look what is your default face expression this is something which counts یہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے تو یہ بہت important point ہے اگر ہم ایک اچھی family life ایک meaningful or happy family life چاہتے تو اس کے لئے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا اپنے temperament اور مزاج کو فوکس کرنا ہوگا اپنے ساتھ لگانا ہوگا اپنے بارے میں اپنے مخلص ساتھیوں سے feedback لینا ہوگا جیسے میں نے کہا آپ اپنے spouse سے پوچھئے تم میرے temperament کو کیا rate کر ہوگے تم میری سبر کو کیسے rate کر ہوگے تم میری emotional strength کو کیسے rate کر ہوگے میرے لئے کسی شوق سے recover کرنا آسان ہے یا مشکل ہے تو آپ پہلے ایک assessment بھی لیں پھر اس سے بھی آپ suggestions لیں آپ کہیں تمہارے خیال میں اپنے مزاج کو بہتر کرنے کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں خدا نے ہم سب کی ایک ذمہ داری لگائی تھی بلکہ رسول اللہ نے بڑی زبردست بات کہی تھی مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مطلب یہ ہے کہ جب میں اس میں دیکھ تو مجھے اپنا آپ نظر آئے یعنی میرا جو دوست ہے یا میرے جو آس پاس لوگ ہیں ان سے ایسا اتنا اچھا ٹرسٹ والا لیول ہونا چاہیے کہ جب میں ان کو دیکھوں تو وہ مجھے بتا سکیں کہ میرے ساتھ کیا ایشو ہے اور میں انہیں بتا سکوں لیکن یہ جو ہمارے اندر بات یہ ہے کہ جب وہ آئیر لیول آف ٹرسٹ نہ ہو جب وہ اوپننس نہ ہو جب وہ پوزیٹیویٹی نہ ہو تو ہم بہت فارمل ہو جاتے ہیں ہم بہت مطلب ہمیں سوچنا پڑتا ہے یعنی اس وقت آپ سوچ رہتے ہیں بعض وقت اور مطلب یہ چیلنج ہے اس لیے کہ ہمارا ریلیشن چپ اس لیول پر نہیں ہے اتنا گہرا ٹرسٹ نہیں ہے اور اتنی اوپننس اور اتنی پوزیٹیویٹی نہیں ہے کہ ہم وہ چیز اوپنلی شیئر کر سکیں تو جو قولیٹی آف فیملی لائف ہے اور قولیٹی آف ریلیشن چپ ہے جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں وہ قولیٹی آف فیملی لائف اور قولیٹی آف ریلیشن چپ نیچے آ رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ یہ سٹارٹ ہوگا اپنے اوپر کام کرنے سے سٹارٹ